بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیا حال ہے آپ سب کا آپ سب کو گوڈ مارننگ میرے کچن میں ابھی بن رہا ہے ناشتہ اور آج میں بڑے مزے کا ناشتہ بنا رہی ہوں آج میں بنا رہی ہوں بریڈ اور اوملٹ آپ سکرمبل ایک بھی کہہ سکتے ہیں جو ابھی میں ریڈی کروں گی اپنے لئے آج میرا تھوڑا سا چینج کھانے کا موٹ تھا تو ابھی یہاں پہ میں بریڈ کے سلائس سے جو ہے بنا رہی ہوں ریڈی کر رہی ہوں الکا سا میں اس کے اوپر لگا دیا ہے گھی اور یہ بڑے اچھے سے یہ ڈیپ فروسٹ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ میں ان کو فرائے نہیں کروں گی سمپل میں یہاں پہ بریڈ یوز کر رہی ہوں بران بریڈ نہیں ہے یہ سمپل جو وائٹ بریڈ ہوتی ہے وہ بریڈ ہے مجھے یہی والی زیادہ اچھی لگتی ہے تو میں اس لئے یہی زیادہ پریفر کرتی ہوں لینا اور یہی زیادہ یوز کرتی ہوں تو بس ابھی بریڈ ہو چکی ہے اچھے سے گرم اور ساتھی میں ابھی بناوں گی اپنے لئے اوملیٹ مزہدار قسم کا اور اس کے بعد کریں گے ناشتہ اور صبح صبح کا ٹائم ہے فرنڈز تو پییں گے مزہدار قسم کی چائے ناشتے سے فری ہونے کے بعد ابھی یہاں پہ میں انجوائے کر رہی ہوں اپنی پرسٹ کپ آف فرٹی مزہدار قسم کی چائے میں نے ریڈی کر لی ہے میرے دن کی شروعات ایک اچھے سے چائے کی کپ سے ہوتی ہے فرنڈز بریک فرس سے فری ہونے کے بعد ابھی میں جا رہی ہوں تھوڑا سا باہر ایکچلی مجھے تھوڑی سی کچھ شاپنگ مگرہ کرنی ہے جیسے ہی فرنڈز میں اپنی گلی سے اس طرح باہر نکل رہی تھی تو یہاں پہ مجھے دکھائی دے گی مرگیاں یہ دیکھیں فرنڈز ابھی ونٹر ہے نا تو یہ بھی دھوپ لگوا رہی تھی اور دیکھیں کیسے بیٹھی ہوئی ہے بس میں پہنچ چکی ہوں بزار میں اور یہ بڑا اچھا سا بزار ہے ہمارے ہنگاں کا یہاں پہ میں نے جانا تھا اور ویجیٹیبلز کی بھی میں نے شاپنگ کرنی تھی وہاں پہ ایسے اچھ میں ویڈیو نہیں بنا سکی گھر آ چکی ہوں میں فرنڈز اور مجھے بڑی اچھی سی یہ مل گئی ہے گو بھی تو میں یہ لے کر آگئی ہوں ساتھے ساتھ ٹماٹر میں نے لے لیا بڑا اچھی یہ بھی مجھے مل گئے ٹکن لے کر آنا تھا میں نے وہ میں نے لے لیا ہے اور ایک عدد بھینگن میں نے لے لیا ہے بس یہی تھوڑا سی مجھے شاپنگ کرنی تھی تو اور ایسے اچھ کچھ خاص میں نے نہیں لیا ابھی ان کو میں سمیٹوں گی چیزوں کو اور ساتھ ہی ساتھ آج کھانے میں میں بنا رہی ہوں مکس ویجیٹیبلز بڑی مزے کیے بنتی ہیں فرنڈز ونٹر میں بہت اچھی ویجیٹیبلز مل جاتی ہیں اگدم تازی تو آپ سب بھی کوشش کیا کیجئے کہ سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھایا کریں ویجیٹیبلز جو ہیں وہ ہماری ہیلز کے لیے بہت زیادہ اچھی رہتی ہیں فرنڈز ابھی لنج کا ٹائم ہو گیا ہے اپنے لیے میں یہاں پہ ریڈی کر رہی ہوں مزدار قسم کا پراتھا ایکچلی جب میں ویجیٹیبلز بناتی ہوں تو ویجیٹیبلز کے ساتھ میں ساتھ بنا لیتی ہوں اپنے لیے پراتھا مینی پراتھا آپ کہہ لیں یہاں پہ میں نے ریڈی کر لیا ہے اپنے لیے اور ابھی یہاں پہ میں سبزیوں کے ساتھ اسے کروں گی انجوائے بڑا مزے کا یہ ایک ٹیسٹ دیتا ہے مکس ویجیٹیبلز کے ساتھ یہ ہے میری پلیٹ میں نے سبزیوں کا جو سالن بنایا تھا وہ میں نے لے لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہے پراتھا مزدار قسم کا کرما کرمسا میں کروں گی لانچ اور اس کے بعد جو کروں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی لانچ کرنے کے بعد ابھی فرنڈز رات کا ٹائم کچھ خاص میں نے شام میں کیا نہیں کچھ خاص حسن میری روٹین تھی نہیں اور یہاں میں آپ دکھا رہی تھی کہ ایک دم رات ہو چکی ہے اور ابھی میں یہاں پہ روٹی بنانے لگی ہوں ڈینر کی تیاری کرنے لگی ہوں اور آج بڑی مزدار قسم کی کلیجی بنائی ہے کلیجی کی ایک ٹائپ کی ریسپی ہے وہ میں شیئر کی ہے اپنے کچھن چین چینل پہ مانو کچھن روٹین کے نام سے میرا کچھن چینل ہے آپ بھی جائیے وزیٹ کیجئے بہت زیادہ اچھی سی میں نے وہاں پہ ریسپی اس کی ڈیٹیل میں ریسپی اپنے کچھن چینل پہ شیئر کروں گی اگر آپ کو دیکھ نہیں ہو تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں بہت مزدی کی میں نے کلیجی کی ریسپی شیئر کروں گی آج میں میں نے بنائی ہے بڑی مزدی کی بہت ہی کیوں نہ گرم گرم سے چپاتیاں بنا لی جائیں اور بس ابھی اسی کی تھیاری چل رہی تھی پیڑے بنا کے اور میں یہاں پہ چپاتیاں بنانے کے لئے بس ایک دم ریڈی کر رہی تھی چپاتی کو سارے جو ایجز ہیں وہ میں اچھے سے اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے زیادہ پتلی پکتی ہے کہیں سے بھی وہ موٹی نہیں بنتی تمام ایجز میں اچھے سے ہاتھ کی مدد سے برابر کر لیتی ہوں اور تھوڑا سا کیجئے گا آپ اگنور کیونکہ میرے کچن میں لائٹ تھوڑی سی کم آ رہی ہے ایکچھلی میں لائٹ لگوانی ہیں تو روشنی تھوڑی سی کم ہے لائٹ تھوڑی سی کم ہے تو اس کے لیے آپ تھوڑا سی اگنور کیجئے گا میں جو ہے وہ انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں جلدی سے یہ والا کام کمپلیٹ کر لوں بس اب یہاں پہ میں کھانا بنا رہی تھی اور ساتھ میری اور امی کی جائیں کچن میں کون سی چیز کو کہاں رکھا جائے تو وہ زیادہ اچھی لگے بس یہاں پہ ہم لوگ یہ ہی ڈسکس کر رہے تھے اور ہماری طرف کافی تھنڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے آپ کی طرف کیسا ملزم ہے ہماری طرف صحیح والے ونٹرز سٹارٹ لی ہوئی تھی تو اس سے کافی اچھا جو ہے وہ ویدر ہو گیا تھا یہاں پہ بس ایک سائیڈ سے روٹی جو ہے وہ آلموسٹ ڈن ہو گئی تھی تو میں اس کو پلٹ دیا ہے دوسری روٹی بھی اچھے سے میں بیل کے ریڈی کر لی ہے اگر آپ کو میرا آج کا بلوگ چل رہاگا فرنڈز تو کیجئے گا لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا یہ تھی فرنڈز میری آج کی مارننگ ٹو ایوننگ روٹین نائٹ روٹین جو بھی آپ کہہ لیں آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی ہر دن روٹین ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہر دن جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ کام ہوتے ہیں اس حساب سے روٹین جو ہے وہ چلتی رہتی ہے کبھی بھی ایک جیسی روٹین نہیں ہوتی جب ہم سکول کالجز میں تھے تو اس ٹائم جو ہے وہ روٹین انسان کی اچھے سے ایک ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے ہر کام ہم نے ٹائم پہ کرنا ہے ایک وقت پہ ہو رہا ہوتا ہے تمام کام جو ہے وہ اچھے سے کمپلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ریگولر روٹین میں جو ہے وہ تھوڑی سی روٹین دیفرنٹ ہو جاتی ہے روٹین تھنڈ کافی زیادہ ہو گئی ہے تو کھانا ایک دم سے تھنڈا ہو جاتا ہے میں اس لئے یہی پریفر کرتی ہوں کہ گرمہ گرم سی چپاتیاں بناؤں اور بس گرمہ گرم سی کھا لی جائیں کیونکہ آج کل تھنڈ کی وجہ سے کھانا بہت جلدی تھنڈا ہو جاتا ہے میں حالکہ اس کو کافی زیادہ کور کر کر رکھتی ہوں روٹی کو اچھے سے لیکن یہ ہے کہ وہ تھنڈی وجہ سے پھر بھی کچھ نہ کچھ تھنڈا ہو ہی جاتا ہے یہ بس میں بناؤں گی چپاتیاں کھانا کھا کے اور اس کے بعد میں بناؤں گی چائے کیونکہ سرتیوں میں چائے ضرور بناتی ہوں رات کے ٹائم تھوڑی سی بلکل فل مگ ہم لوگ نہیں پیتے ہیں لیکن کورٹر کپ میں بناتی ہوں اور بلکل تھوڑی تھوڑی ہم لوگ رات میں چائے انجوائے کرتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں تھوڑی سی چٹ چٹ بھی ہو جاتی ہیں چائے بھی انجوائے کر لیتے ہیں تو بس ابھی یہاں پکھانے کے بعد میں بناؤں گی چائے چائے کس کس کو پسند ہے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میرا ولوگ ہو اور چائے نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا فرنڈز اس لئے میرے ولوگ میں آپ کو چائے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ضرور دیکھنے کو ملے گی بہت مزے کی یہاں پہ روٹیاں میں نے ریڈی کر لی ہیں اور ابھی بس ہم دنر انجوائے کریں گے جی فرنڈز تو جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ میں رات کے ٹائم چائے ضرور بناتی ہوں تو بس ابھی یہاں پہ میں چائے بنا رہی ہوں بڑی مزے کی آج چائے رات میں ریڈی ہوئی تھی اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو اپنی چائے کی ریسیپی بھی ضرور دوں گی آپ سے ملوں گی میں اگلے ولوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے تینک یو سو مچ فور ووچنگ اللہ حافظ فی امان اللہ ویڈیو ضرور لائک کیجئے گا مجھ بہت زیادہ خوشی ہوگی فی امان اللہ اور اب میں جو آئے کرتی مزے دار کے سمگی گرم گرم سی چاہ